روز قیامت سات قسم کے افراد کو سایہ حاصل ہونا اور ان کا حساب و کتاب سوال کیا گیا ہے کیا جن سات قسم کے افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت اپنا سایہ نصیب کریں گے وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ عمران بن حسین رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو دم کرواتے ہیں اور نہ ہی بدفعالی پکڑتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ دغواتے ہیں بلکہ اپنے پروردگار پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5270 صحیح مسلم حدیث نمبر 321 ان چار صفات والے لوگوں کا نہ تو حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی انہیں عذاب دیا جائے گا لیکن ان کے علاوہ باقی لوگ جن میں یہ چار صفات نہ پائی گئیں ان کا حساب و کتاب ہوگا پھر اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ آپ نے سرگوشی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کیا فرماتے ہوئے سنا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا تم میں سے کوئی ایک اپنے پروردگار کے قریب ہوگا تو اللہ کہے گا تُو نے یہ یہ عمل کیا تو بندہ کہے گا جی ہاں اللہ کہے گا تُو نے ایسے ایسے عمل کیے تو بندہ کہے گا جی ہاں اور وہ ان کا اقرار کرے گا پھر اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ بوشی کی اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل ٹو سکس وان شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان اس پر متفق ہیں کہ روز قیامت حساب و کتاب ہوگا یہ ثابت شدہ چیز ہے اور مومن کے حساب و کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے خلوت کر کے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا حتیٰ کہ بندہ جب دیکھے گا کہ وہ تباہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے فرمائے گا میں نے اس پر دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں اسے بخش دیتا ہوں تو اس کی نیکیوں کی کتاب اسے تھما دی جائے گی لیکن کافروں اور منافقوں کو ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا خبردار ظالموں پر اللہ کی لانت ہے بیان شدہ حدیث بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور پھر حساب و کتاب سب لوگوں کے لئے عام ہے اس سے مستثنہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں نبی علیہ السلام نے مستثنہ قرار دیا ہے اور وہ اس امت میں سے ستر ہزار افراد ہیں جن میں عقاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ شامل ہیں یہ لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے صوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے شواہد بھی ہیں ریفرنس کے لئے دیکھئے شرح لمعت الاعتقاد صفحہ نمبر تین سو اکاسی اور شیخ فوزان حفظ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور باقی مخلوق کا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے کسی کا بہت کم اور آسان حساب و کتاب ہوگا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب و کتاب منقشہ کے ساتھ ہوگا ریفرنس کے لئے دیکھئے اعانت المستفید شرح کتاب التوحید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستاسی اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور کچھ مومن ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ستر ہزار کے بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ملتا ہے اور پھر حساب و کتاب مختلف ہوگا کسی کا آسان اور کسی کا مشکل آسان یعنی صرف پیش کیا جائے گا اور کسی کا حساب و کتاب پوری چھانبین اور مناخشہ کے ساتھ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس شخص کا بھی حساب و کتاب ہو گیا تو وہ ہلاک ہوا میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی تو اس کا حساب و کتاب بہت آسان اور ہلکا پھلکا ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو پیشی ہوگی اور روز قیامت جس شخص کے حساب و کتاب کی چھانبین کی گئی تو اسے عذاب ہوگا ماخوز از شرح العقیدت الواستیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 113 خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خصوصیت صرف انہیں ہی حاصل ہوگی جن کا حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی خاص ہے جن کا حدیث میں ذکر ہوا ہے لیکن باقی ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیوئے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 169822 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ